موسیقی تارک یاریوہانی آدارے سے میں خلیفہ میاں حضور سید نوید عاصف تارقی قادری آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں اس ماہ رمضان کی مبارک راتوں کی حوالے سے دو عمل لے کر آج جو عمل ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں اس میں بالخصوص 27 ویشلے سے آج ہم نے سوچا کہ دو عمل آپ ناظرین سامین کی نظر کیے جائیں کہ جو بھی ان کو کرے گا وہ انشاءاللہ ضرور ضرور اس کا فائدہ حاصل کرے دونوں ہی عمل في زمانہ خاص ضرورت دولت رسم برکت معاشی موالی تنگی کو دور ہونے کے لئے ہیں اور دونوں ہی ہمارے مجربات میں سے ہیں الحمدللہ اس کے فیض دیکھنے کو ملیں اور بڑے ہی باکمال عمل ہیں مختصر ہیں لیکن کبھی بھی کسی عمل کی سادگی پہ اس کے سادہ ترین ہونے پہ یہ کبھی نہ سمجھا جائے کہ ناظر بللہ وہ عمل بتاثیر نہیں ہوتی یاد رکھئے ہمیشہ یہ یقین رکھیں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ حق کا کلام ہے کسی کا اور کا نہیں حق کا کلام ہے اور جب حق کا کلام انسان پڑھتا ہے اور اس یقین سے پڑھتا ہے تو بے شک اس کو بہت فیض حاصل ہوتا ہے سارا معاملہ ہمارے یقین کا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہوں کو جس ترتیب سے اتارا لیکن جب اس کی ترتیب دی گئی تو سب سے پہلی سورہ جو ہے علی فلام میم سے شروع ہو رہی ہے علم شریف کے بعد میں تو اس کی جو پہلی آیت ہے علی فلام میم ذالک الکتاب اللہ رہ بفی آپ اس کے ترجمے پر غور کریں کیا چیز ہم سے کہی جا رہی ہے سب سے پہلی بات صرف صرف یہی کہی جا رہی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں یعنی اپنے اندر سے ہمیں اپنے ہر طرح کے شک و شبہات کو دور کر دینا اگر ہم اپنے اندر شک و شبہات کو رکھیں گے تو اس کا مطلب ہم تزوزل کا شکار ہیں اور ہم ابھی اس کامل یقین پر نہیں آئے کہ ہم اس کلام حق کو اس کا فیض حاصل کر سکیں اس کی برکتیں حاصل کر سکیں بہرحال آپ اس بات کو یقین کر کے کوئی بھی ذکر کوئی بھی فکر کوئی بھی عمل کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی چلہ یا کوئی ویٹ کرتے ہیں تو آپ اس کا فیض ضرور ملتا ہے اس کے قائد و قانون کے ساتھ آج ہم دو عمل آپ کی نظر کر رہے ہیں جس میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کو کرنا یہ ہے ساتھ ثابت دانے سفید رنگ کے چاول کے آپ کو لے لیں کوشش یہ کریں کہ وہ چاول کے دانے ٹوٹے ہوئے نہ ہو آسانی سے آپ کے پاس وقت ہے دن میں بہت گھر میں بھی ہوتے ہیں اکثر ساتھ دانے چاول کے لے لیں اور ان کو تھوڑے سے پاک پانی سے پاک کر لیں دھول اور ایک پرچ میں انہیں رکھنا ہے آپ کو اور ستائیسی شب جب شروع ہو جائے گی تو آپ کے پاس اختیار ہے رات کے کسی بھی وقت میں سب سے پہلے آپ کو دو رنگ کلدہ کر دیں اور اس کی برکت و کامیابی کے لیے دعا کر دیں پھر اس کو سامنے رکھیں اچھی تیز پوشگو کی کچھ اگربتی دو اگربتی جلالیں اور آپ بھی موطر رہیں اور پھر پورے سکون اعتماد کے ساتھ آپ کو یا رزاقو یا رزاقو کا وید کرنا ہر دانے کے اوپر آپ کو ستر مرتبہ پڑھنا اور آگے پیچھے گیرہ گیرہ مرتبہ دوید ابراہیمی پڑھتے جانا اس طرح سے یہ سات دانوں پر اپنے پڑھ کر عمل مکمل کرنا ہے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خلوص کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ میں نے جو عمل کیا ہے اس ذکر کی برکت سے اس مبارک رات کی برکت سے مجھے اس کے ظاہری باطنی فیض سے مالعمال کرنا اور اس کے بعد آپ ان دانوں کو احتیاط سے کسی چھوٹی سی پولی بیگ میں کر کے اپنے والیٹ میں اپنے پرس میں ایسی جگہ رکھیں یا جہاں آپ پیسے رکھتے ہوں وہاں اس کو رکھ لیں انشاءاللہ آپ کو اس کی بڑی برکتیں آتا ہوں اچھا کچھ آباب ایسے ہیں کیونکہ یہ عمل بعض بزرگ وصول ہے کہ اس کو پندر بھی شب میں بھی کرا جاتا ہے تو اگر کسی نے یہ عمل پہلے سے کیا ہوا ہے تو اس کے لئے بھی ایک خاص ہے کہ وہ اس عمل کو کنی چاول کے اوپر دھوڑا لے تو انشاءاللہ وہ اور باورکت ہو جائیں اور پھر اس کو اپنے پاس رکھ لیں اب جو دوسرا عمل ہے وہ سورہ کوسر شریف سے بڑی باورکت سورہ ہے بڑی اس کی فضلتیں ہیں میں یہاں اس کی فضلتیں بیان نہیں کر سکتا کو وقت کا میں تو میں تیزی سے آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے کوئی بھی ایک اچساف کپڑے کی بنی ہوئی تھیلے لے لیں یا آج کل پرس بغیرہ بھی آتے ہیں کپڑے کی وہ لے لیں اور آپ اس کو رکھ لیں اور اسی ترتیب سے پہلے آپ نے دو رکعہ نماز عدا کرنی ہیں پھر اپنے عمل برکت کی دعا کرنی ہیں کامیابی کی دعا کرنی ہیں اگر بطیق یا بخور آپ کے ہو تو وہ روشن کرنی ہیں اور پھر آپ نے سورہ کوسر شریف کی تلاوت کرنی ہیں گیارہ گیارہ مرد عدد عبرہمی آگے پیچھے پڑھنا ہے اور تین سو تیرہ مرتبہ تلاوت کرنی ہیں بڑے اعتمنان کے ساتھ مسکون کے ساتھ صحیح تلفز کے ساتھ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس تھیلی میں دم کر لیں اچھا آپ دم کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا اگر بخور یا اگر بطیق آپ نے جلائی ہوئی تو اس سے اس تھیلی پر اچھی طرح دھونی دیں بہت اچھی تھا کم سے کم دو پانچ مٹ دھونیں اور پھر اس پہتر لگا اس کو رکھ لیں یا آپ کی بڑا برکت والا آپ سے پرس کہلیں تھیلی کہلیں یا برکت والا بس سمجھ لیجئے ایک ایسی چیز تیار ہو گئی ہے کہ اس کا فیض آپ کو دھیری دیر ایسا ملے گا کہ آپ حیران رہ جائیں لیکن یپین آپ کا کامل ہونا چاہیے اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ اس میں پیسے رکھیں یا نکالیں ایک ایک مرتبہ سورہ کوسر کی تلاوت کر کے ہی یہ کام کرنا تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فیض ملنا شروع ہو جائے گا اچھا یہ تیار ہونے کے بعد باعتیات اس کو رکھیں اس کے بعد جب یہ دون عمل آپ پڑھنے ہیں دو رکعت نماز نفل شکرانے کے عدا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا الہی میں نے جو یہ عمال کیے اس کی برکتیں مجھے عطا کرنا اچھا سورہ کوسر شریف کی عمل سے پہلے آپ اس کی اجازت ضرور لیں تاکہ آپ کو اس کا مکمل پیدا حاصل ہو سکے انشاءاللہ ملتے ہیں ہٹلی ویڈیو میں